مووی سٹارٹ ہوتی ہے گائے کے ایک بچپن کے سین سے جہاں پر اس کے پیرنٹ سٹار میں بھس کر مرنے والے تھے انہوں نے گائے کو تو بچا لیا تھا اور کہا تھا کہ پرومس کرو کہ تم ہمیشہ آنے والے کل کی تلاش میں رہو گے جس کے بعد سے وہ تب سے لے کر اب تک آنے والے کل کی تلاش میں ہی لگا رہا اس دوران اسے ایپ اور اس کی پیملی بھی ملی جو کہ ہم نے پشلے پارٹ میں دیکھ لی تھی یہاں پر ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ گائے اور ایپ بہت کلوز ہو گئے تھے ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے تھے یہاں پر گرگ جو کہ ایپ کے فادر ہیں وہ برکل خوش نہیں تھے اس سب چیزوں سے اور وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ایپ انہیں چھوڑ کر کہیں بیوی جائے اگاہ اسے سمجھاتی ہے کہ جیسے ہم لوگوں نے اپنی ویاملی سٹارٹ کی تھی اسی طریقے سے گائے اور ایپ بھی اپنی ویاملی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں رات کو جب گائے اور ایپ باتیں کر رہے تھے تو گرگ سنتا ہے کہ کیسے گائے نے ایپ کو پروپوس کیا تھا اور ایسے ہی کہا تھا کہ ہم الگ اپنی دنیا بسائیں گے اس کو سن کر گرگ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ وہاں سے تھوڑا دور چلا جاتا ہے جہاں پر اسے ایک الگ ہی دنیا کے بارے میں پتا چلتا ہے صبح کو گرگ جب واپس آتا ہے تو وہ ان سب لوگوں کو بتاتا ہے اس نئی جگہ کے بارے میں وہاں پر ایک بڑی سی دیوار بنی تھی جس کو یہ لوگ جب کراس کرتے ہیں تو آگے کی دنیا تو بہت ہی زیادہ حسین تھی ہر طرح کے پھول اور کھانا تھا یہاں پر اب یہاں کے اتنے مزیدار فروٹس دیکھ کر تو سب سے رہا نہیں جاتا اور یہ یہاں کے مزیدار فروٹس کھانے لگتے ہیں اتنا کھاتے ہیں کہ یہ لوگ تھک جاتے ہیں اچانک سے گرگ کی نظر پڑتی ہے ایک اونچے لگے ہوئے بنانا پر جہاں پر گرگ سب کو بتاتا ہے کہ کیسے بچپن میں اس نے ایک دفعہ بنانا کھایا تھا اور اس کا ٹیسٹ وہ اب تک نہیں بھولا اب یہاں پر باقی سارے لوگ اٹھاتے ہیں گرگ کو اوپر تاکہ اس بنانا تک پہنچایا جا سکے یہاں پر جیسے ہی وہ بنانا کو ٹچ کرتا ہے تو اچانک سے دو برچ چلانے لگتے ہیں اور ایک ٹراب ان کو پکڑ لیتا ہے ان کے ٹراب میں فسنے کے بعد دو انسان ان کے پاس آتے ہیں جو کہ چھپ کر ان کو کہیں دور سے شاید دیکھ رہے تھے یہاں پر وہ جیسے ہی قریب آتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ شاید ٹراب میں فسے انسان نہیں بلکہ جانور ہیں پر جیسے ہی ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ انسان ہے وہ ان کو فارم کھول دیتے ہیں جہاں پر جب یہ لوگ گائے کو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ایکسائٹید ہوتے ہیں یہ خود کو مسٹر اینڈ میسس بیٹرمن بتاتے ہیں گائے ان کو بتاتا ہے کہ کیسے ہی اس کے پیرنس کے فرینڈز ہیں جہاں پر مسٹر اینڈ میسس بیٹرمن ان کو اپنے بنائے ہوئے گھر پر لے کے جاتے ہیں جو کہ ایک درخت کے اوپر تھا اور یہاں پر یہ لوگ ان کی خود کی بنائی ہوئی لفت میں اوپر جاتے ہیں جہاں پر گائے ملتا ہے دون سے جو کہ مسٹر اینڈ میسس بیٹرمن کی بیٹی تھی گائے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ دون اس کی بچپن کی فرینڈ تھی انہوں نے بچپن میں ساتھ کھیلا تھا اب تو ایپ بھی بہت خوش تھی ایک اور لڑکی کو دیکھ کر کیونکہ فائنلی اس کے پاس اب ایک اور لڑکی دوست بھی تھی یہاں پر مسٹر بیٹرمن ان کو اپنے گھر کا دور دیتے ہیں گرک ساری باتوں سے خوش نہیں تھا اچانک سے گھر کے اندر اسے کچھ بناناز نظر آتے ہیں جیسے ہی وہ انہیں کھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو مسٹر بیٹرمن اسے منع کرتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے گھر میں کوئی بھی بناناز نہیں کھاتا گرک کو بہت برا لگتا ہے اب رات ہوتی ہے تو مسٹر بیٹرمن سب کو اپنے اپنے رومز دکھاتے ہیں اور یہ بات بھی گرک کو کچھ خاص پسند نہیں آتی کیونکہ یہ لوگ ساتھ ہی ہمیشہ رہتے تھے تو الگ الگ رومز کا کیا مطلب رات کو جب نین نہیں آتی تو گرک چلا جاتا ہے اگا کے پاس اگا اسے کہتی ہے کہ ہمیں اب یہاں پر ہی رہنے کے بارے میں سوچنا ہوگا اس طرح سے گائے اور ایپ بھی ہمارے سامنے ہی ہوں گے جب صبح ہوتی ہے تو یہاں پر مسٹر اینڈ میسیز بیٹرمن ڈان اور گائے کو باہر ساتھ پھیج دیتے ہیں کیونکہ ان کا پلان یہ تھا کہ ان دونوں کی شادی کروا دی جائے ایپ کو اتنا بدلہ ہوا گائے دے کر کچھ خاص اچھا نہیں لگتا وہ اداس ہو کر اوپر چلی جاتی ہے جہاں پر وہ وہاں کی سینری انجوائی کر رہی تھی پر دکھ میں یہاں پر ڈان اس کے پاس آتی ہے اور یہاں پر ایپ کے باڈی کیو پر ڈیفرن ڈیفرن سکارز کے باہرے میں پوچھتی ہے ایپ اسے ساری سٹوریز بتاتی ہے کہ اس نے کیسے ایڈونٹرس لائف گزاری یہاں پر ڈان اسے سمجھاتی ہے کہ کیسے وہ یہاں پر ہمیشہ بند رہی ہے اور اس نے کبھی بھی وال سے باہر زندگی نہیں دیکھی اب ایپ کو سمجھ آتا ہے کہ جیسے وہ ہمیشہ کیو میں بند تھی یہاں پر ڈان ہمیشہ اس جگہ کیو پر بند رہی دوسری طرف مسٹر بیٹرمین لے کے جاتے ہیں گرگ کو ایک جگہ پر جہاں پر وہ اس کو بتاتے ہیں کہ کیسے یہ پہلے پوری جگہ ایک ڈیزر تھی اور اس نے کتنی میند سے اس جگہ کو اتنا خوبصورت بنایا ہے اور شاید وہ پلان باتوں باتوں میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ان لوگوں کو یہاں سے چلے بھی جانا چاہیے وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ گائے یہاں پر رکے اور باقی سارے لوگ واپس چلے جائیں دوسری طرف مسٹر بیٹرمین اوگا کو اپنے ساتھ لے کے جاتی ہے جہاں پر وہ کچھ مزے مزے کی فوٹس پک کر رہے تھے باسکٹس میں وہاں پر وہ ان کو پھر بھی یہی کہتی ہے کہ ہم یہاں پر جاتے ہیں کہ گائے یہاں رک جائے اور یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں اس سارے بات سے اوگا کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ فوٹ باسکٹ پکڑ کر وال سے باہر پھینک دیتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایپ اپنے ساتھ لے کے جاتی ہے ڈان کو اپنے ٹائگر کے اوپر اور یہ لوگ بہت انجوائے کر رہے تھے جہاں پر گھومتے گھومتے یہ ایک ہنی بی کے ہائیو میں چلے جاتے ہیں اور یہاں پر ڈان کو اپنا پہلا مارک ملتا ہے کیونکہ اسے ایک ہنی بی سٹنگ کر لیتی ہے یہاں پر یہ اس بات سے بہت خوش بھی تھی اب دوسری طرف مسٹر بیٹرمین لے کے جاتے ہیں گھرک کوئی کیسی جگہ پر جس کے بارے میں تو مسٹر بیٹرمین کو بھی نہیں پتا تھا یہاں پر یہ دونوں آپس میں اپنی باتیں شیئر کر رہے تھے ایک بتاتا ہے کہ کیسے وہ چاہتا ہے کہ ڈان کی شادی ہو جائے ساتھ ہی گھرک بتاتا ہے کہ کیسے وہ اداس ہے کہ ایپ شاید اسے دور ہو جائے اب مسٹر بیٹرمین اپنی چلاکی ظاہر کرتے ہیں اور اس کے مائن میں یہ پلان ڈالتے ہیں کہ اگر گائے کی ڈان سے شادی ہو جائے تو ایپ اسے کبھی الگ نہیں ہوگی اور وہ ایسے ظاہر کرتا ہے کہ جیسے یہ پلان تو خود گھرک کا ہے اور گھرک اس بات کے لئے راضی بھی ہو جاتا ہے ایپ اور ڈان جب واپس آتے ہیں تو ڈان کے ہاتھ میں وہ چوٹ بھی تھی اور وہ ہنی بی کی سٹنگ کے اثر میں بھی تھی گائے ان سے جب ملتا ہے تو وہ ایپ پر بہت زیادہ غصہ کرتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ڈان کو چوٹ لگی ہے تم تو ایک کیو گرل ہو اس کے بعد وہ ڈان کو اپنے ساتھ لے کر لفٹ میں چلا جاتا ہے اور ایپ بہت زیادہ اداع سوتی ہے کہ کیسے گائے نے اسے ایک کیو گرل کہا گھرک جب گھر واپس آتا ہے تو اگہ بہت زیادہ غصے میں تھی وہ گھرک کو بتاتی ہے کہ کیسے مسٹر اور میسز بیٹرمن کا کیا پلان ہے کہ گائے کو اپنے پانچ رکھ لیں اور ہمیں یہاں سے بھیجھتے گھرک کو بھی اکل آتی ہے اور اسے سمجھ آ جاتا ہے سارا پلان رات کو ڈینر ٹیبل کے اوپر ایپ گائے سے ملتی ہے اور بتاتی ہے کہ اسے بہت زیادہ انسلٹ فیل ہوئی تھی جب اس نے اسے کیو گرل کہہ کے بلایا یہاں پر ڈینر ٹیبل کے اوپر مسٹر بیٹرمن سارا پلان بتاتے ہیں کہ کیسے گھرک چاہتا ہے کہ یہاں پر گائے رک جائے اور یہ لوگ سارے چلے جائے اب اس بات سے سارے بہت کنفیوز ہوتے ہیں اور غصے میں بھی آتے ہیں اس کے بعد گرل کہتا ہے کہ مسٹر بیٹرمن کا یہ پلان تھا اس نے مجھے ایک عجیب سی جگہ پہ لے کے جا کر یہ سارا پلان بتایا اور ایسے ہی آپس میں سارے ہی لوگ لڑنے لگتے ہیں یہ بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے اور وہ گائے کو وہ سٹون جس سے گائے نے اسے پروپوز کیا تھا وہ اسے واپس کر کے کہتی ہے کہ ہمارے آنے والے کل دونوں بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہیں اب جب لڑائی ہو رہی تھی تو گرل کہتا ہے مسٹر بیٹرمن سے کہ مینی اور اگہ نے مل کے سارے کے سارے بناناز کھا لیے وہ تو چاہتا تھا کہ ان کو غصہ آئے مسٹر بیٹرمن تو پریشانی کی حالت میں وہاں سے بھاگتے ہیں وال کی طرف جہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ سارے بناناز غائب تھے یہاں پر وہ گرل کو بتاتے ہیں کہ کیسے یہ سارے بناناز وہ سٹوڑ کرتے تھے ایک مانسٹر کے لیے تاکہ اس جگہ کو کچھ کہا نہ جائے یہاں پر رات کو ایک مانسٹر آتا ہے جو کہ سارے بناناز لے جاتا ہے اور ایسے ہی ہم اپنی جگہ پر سیف رہتے ہیں اور اب اچانک سے وہ دیوار ہلنے لگتی ہے ساتھی تھوڑی سی دیوار ٹوٹتی ہے اور آگے دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا منکی بیٹھا ہے اس کو دیکھ کر تو گرگ بہت زیادہ ہستا ہے کہ ایک منکی سے یہ لوگ در رہے ہیں پر ریالٹی میں وہاں پر ایک منکی نہیں بہت زیادہ منکیز تھے جو کہ ان کو یہاں سے لے کر چلے جاتے ہیں اس کے بعد ساری لیڈیز یہاں پر آ کر دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ غائب ہیں یہاں پر اب یہ سارے لوگ پلان کرتے ہیں کہ جا کر ان کو دھونڈا جائے جہاں پر وہ لوگ سنی کو ایک شو سنگاتے ہیں تاکہ وہ راستہ بتا سکے یہاں پر ڈان کی موم تو نہیں مانتی پر ڈان انہیں منا لیتی ہے کہ ہمیں بھی جا کر دھوننا ہوگا ڈائٹ کو اب یہ لوگ اپنے پیٹ ٹائگر پر بیٹھ کر آگے نکل پڑتے ہیں راستے میں ایپ اور ڈان لڑکوں کی برائی کر رہی تھی یہاں پر ایپ کی گران ما ان کو بتاتی ہے کہ جب وہ ینگ تھی تو ان کے ایک گرلز کا گروپ تھا جن کو وہ تھنڈر گرلز کہتی تھی پر کوئی بھی ان کی بات پر یقین نہیں کرتا آگے راستے میں ایک بریج آ جاتا ہے اگر یہاں پر کہتی ہے کہ اس بریج کو کراس کرنا چاہیے کیونکہ سائٹ میں بہت زیادہ شاکس ہے پر میسیس بیٹرمن کہتی ہے کہ نہیں بریج بہت زیادہ خطرناک لگ رہا ہے اب ان کی بیچ میں آرگومنٹ ہوتی ہے پر ایسے ہی یہ لوگ پانی میں گر جاتے ہیں جس کے بعد ان کو سچ میں پتا چلتا ہے کہ بریج سیف نہیں تھا یہاں پر اگاو سے تھینکس کہتی ہے کہ اسی کی وجہ سے یہ لوگ بچ گئے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ تینوں آدمیوں کو سارے منکیز لے کر اپنے پاس لے گئے ہیں وہاں پر تو گائے اور ایک منکی میں بہت زیادہ لڑائی بھی ہوتی ہے یہ سارے پنچ منکیز تھے یہاں پر یہ منکیز بتاتے ہیں کہ کیسے ان کے پاس پہلے بہت زیادہ پانی تھا اور بہت زیادہ بناناز بھی پتہ آہستہ آہستہ پانی ختم ہو گیا اور ان کے پاس بناناز بھی نہیں رہے گائے مسٹر بیٹرمن کو بتاتا ہے کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ یہاں کا پانی سارا آپ نے اپنے ایریا میں ڈائیورٹ کیا اور ان کے پاس پانی ختم ہو گیا مسٹر بیٹرمن تو اس الزام کو برداشت نہیں کرتے وہ ایک سٹک اٹھا لیتے ہیں کہ میں ان منکیز سے لڑوں گا وہ سٹک کو زمین پر رب کرتے ہیں پر یہاں پر سارے منکیز بھی ایسا ہی کرتے ہیں وہ بھی سٹک اٹھاتے ہیں اور ایسے ہی تیار ہو جاتے ہیں جس کے بعد وہ گرگ گائے اور مسٹر بیٹرمن کو جیل میں بند کر دیتے ہیں دوسری طرف مسٹر بیٹرمن سے تو یہ ساری کروڈ فیملی برداشت نہیں ہو رہی تھی اور وہ ان کو چھوڑ کر آگے بھاگنے لگتی ہیں جہاں پر ہر طرف بہت زیادہ برف تھی یہاں پر بیچ میں بولز آتے ہیں جو کہ سپائر بولز تھے اور وہ ایک جگہ پر مسٹر بیٹرمن کو قیاد کر لیتے ہیں باقی سارے لوگ ان کو بچانے کے لیے آتے ہیں تو یہاں پر ہر طرف سپائر بولز تھے یہاں پر کہتی ہے ڈان کہ یہ سارے صرف اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں تو ان سے کوئی خطرہ نہیں اور وہ ان سے دوستی کر لیتی ہے تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر جو گران ماں تھی وہ اپنی وگ اتارتی ہیں جو کہ ریالٹی میں ایک ٹریچر تھا اور اس کو بھیج دیتی ہے گرگ کو بچانے کے لیے اب رات ہونے والی تھی تو رات تو ان کو یہی بھی گزارنی تھی یہاں پر میسیس بیٹرمین ان کو ساری بھی کہتی ہے کہ ان کی وجہ سے یہ لوگ پرابلم میں پھس رہے ہیں اس کے بعد وہ کافی کامفرٹیبل بھی ہو جاتے ہیں ساتھ میں دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرگ اور میسٹر بیٹرمین آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک دوسری کو ہی بلیم کر رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ اس پرابلم میں پھسے ہوئے ہیں اب باقی سارے پنچ منکیز ویٹ کر رہے تھے ایک بڑے منکی کے آنے کا جس کو یہ سارے لوگ کھلا دیں گے یہاں پر گرینما کی وک آتی ہے اور سب کچھ دیکھ کر واپس جا کر گرینما کو بتاتی ہے کہ یہ لوگ وہاں پر ہیں اس کے بعد تو گرینما اپنا دوبارہ سے تھنڈر کلپ ریلٹی کرتی ہے ہر ایک کو ایک ڈیفرنٹ نام دیا جاتا ہے اور یہ لوگ نکل پڑتے ہیں باقی سارے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک بڑا سا جائنٹ منکی آتا ہے جو کہ گائے گرگ اور میسٹر بیٹرمین کو پکڑ لیتا ہے کھانے کے لیے اتنی ہی دیر میں یہ تھنڈر گرلز وہاں پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر گرینما اپنی وک کو دوبارہ سے بھیجتی ہے اس بڑے سے منکی کے نوز کے اوپر جس کی وجہ سے اس کو چھینک آتی ہے اور وہ ان تینوں کو چھوڑا کے بھاگ جاتے ہیں یہ لوگ یہاں سے بھاگ ہی رہے تھے کہ گرگ اور میسٹر بیٹرمین یہاں پر نیچے گر جاتے ہیں میسٹر بیٹرمین کو بہت چھوٹ لگتی ہے وہ گرگ سے کہتے ہیں کہ میں تو یہاں پر بھسی رہا ہوں تم اپنی جان بچا کر بھاگ جاؤ اور ایک دوسرے کو سوری بھی کہتے ہیں پر گرگ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا جس کے بعد ان دونوں میں بہت اچھی دوستی ہو جاتی ہے اور یہ ایک دوسرے کو بچا کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں یہاں تک کہ یہ لوگ اپنا کلاب بنا لیتے ہیں جس کا نام تھا بھنانا برو جب سارے لوگ باہر نکلتے ہیں تو نوٹ کرتے ہیں کہ گائے اور ایپ ابھی تک اندر ہی ہیں وہ لوگ باہر نہیں آئے سب جب دیکھتے ہیں تو یہ دونوں ایک بڑے سے پتھر کے اوپر پہنچے تھے جو کہ بہت ساری شاخوں کے ساتھ لٹکا ہوا تھا یہاں پر گائے ایپ سے سوری کہتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے معافی بھی مانگتے ہیں یہاں پر گائے ایپ سے کہتا ہے کہ وہ ہی اس کا آنے والا ایپ کو آئیڈیا آتا ہے وہ اسی پتھر کو اور گائے کے پتھر کے ساتھ مکس کرتی ہے جس کی وجہ سے جتی بھی شاخی تھی ان کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ بڑا سا پتھر اس بڑے سے منگی کی اوپر گر جاتا ہے ایپ یہاں پر ایک شاخ کے ساتھ لٹک کے گائے کو بچا لیتی ہے جس کے بعد یہ لوگ سیفلی سب واپس پہن جاتے ہیں اب اس دفعہ ان لوگوں نے ان سارے پنچ منگیز کو اس مانسٹر سے بچایا تھا جس کی وجہ سے ایسے ہی رات کو دنر ٹائم پہ سب اکٹھے ہوتے ہیں اور ہیپلی دنر کرتے ہیں ساتھ ہی یہ مووی ایڈ ہو جاتی ہے